الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وَأَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِبَ اللَّهِ عز و جل وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آج علماء و مشایخ کی موجودگی میں حضب معمول اور حضب روایت جذباتی و انقلابی تقریر کرنا میں مناسب نہیں سمجھوں گا چند گزارشات اور چند گلے شکوے ہیں وہ میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کیونکہ انسان انہی سے گلا کرتا ہے جن سے انہیں امید ہوتی ہے کہ وہ آپ کے تحفظات کو دور کرنا چاہیں گے اور دور کر سکتے ہیں ہم کون ہیں لوگ جنہیں اس ملک کا اسی فیصد کہتے ہیں ہم کون ہیں جن کے اباؤ اجداد نے یہ ملک بنایا ہم کون ہیں جن کے پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ کہا کہ میں اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھوں گا جو مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا جنہوں نے عشق پاکستان کی جب ایک حد پار کر دی تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ شخص میرا مرید نہیں ہے جو پاکستان کے بنانے میں اپنا کردار ادا نہ کرے ہم کون ہیں جن کے حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ کمرو دین سیالوی رحمت اللہ علیہ جن کو خضر ہے یا ٹیوانا بلینک چیک لکھتا ہے اور کہتا ہے آپ انگیٹھی میں وہ بلینک چیک چلا دیتے ہیں اور نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ دھمکی دی جاتی ہے کہ آپ مسٹر جنہ کا ساتھ نہ دیں آپ جواب میں کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے 99 نام پڑے ہیں جس میں خضر ہے یا ٹیوانا کا نام موجود نہیں ہے but unfortunately نہ تو خواجہ کمرو دین سیالوی رحمت اللہ علیہ کا نام ہمارے تعلیمی نساب میں کسی کتاب میں موجود ہے نہ سردار عبدالسطار خان نیازی رحمت اللہ علیہ کا نام یا ان کا ذکر تحریک پاکستان کے حوالے سے ہماری نساب کی کتاب میں موجود ہے نہ تو پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا ذکر ہمارے نساب کی کتابوں میں موجود ہے اس ملک بننے کے بعد اس پر جان نشاور کرنے کے لیے ہماری قربانیہ تو بہت بعد کی بات ہے آج تربیت کا اس قدر فقدان ہے کہ ہمارے بچوں کو بانیہ پاکستان کے بارے میں نہیں پتا میں کچھ والدین سے مہبی گفتگو تھا تو میں نے جب یہ شکایت کی کہ ہمارے بچوں کو وہ تربیت نہیں دی جا رہی تو ایک محترم بہت تیش میں آئے اور انہوں نے کہا کہ سارے اس طرح نہیں ہوتے ہیں ہم نے بڑی اچھی تربیت کی اپنے بچوں کی تو میں نے سوال کیا کہ جب آپ نے اپنے بچے کو سکول میں بھیجا تو اسے کتاب میں سب سے پہلے کیا پڑھایا انہوں نے کہا اے بی سی پڑھائی میں نے کہا کسی دوسرے مذہبان کی کتاب میں آپ نے کیا پڑھایا انہوں نے کہا میں نے کہا شروع کس طرح پیتا ہے میں نے کہا یہی تو سب سے بڑا علمیہ ہے کتاب کے تیسرے صفحے سے آپ بتا دیتے ہیں کہ اے بی سی یہ ہے علم بے پہ یہ ہے آپ یہ نہیں بتاتے کہ کتاب کے پہلے صفحے پہ جن بابا جی کی تصویر بنی ہے وہ کون ہے یہی وجہ ہے کہ جب ایک طالبین جب ایک بچہ پینسل اٹھاتا ہے پہلی بار تو سب سے پہلے انہی بابا جی کی داڑی موش بناتے اور ان کے سر پہ وہ ٹیکہ بناتے جن ہندووں سے انہوں نے آزادی لی تھی یہ بہت بڑا ہمارے ساتھ ایک علمیہ ہے کہ ہم نے شہدات و پاکستان بننے کے بعد جو قربانیاں وہ تو بات کی بات ہے ہم نے اپنے جو ہے قائد آزم کو یہاں تک رکھ دیا ہے کہ ان کی داڑی موش جو ہے وہ ہمارے بچے جو ہے وہ بنا رہی تھے اور معذرت کے ساتھ آج یہی تربیت کا فقدان میں نے کئی صاحب زادگان میں دیکھا ہے جنہیں سولہ ستارہ سال کی عمر میں گدی کی زینت بنا دیا جاتا ہے گاؤں کے ہاتھ میں تو ٹھیک ہے انہیں پیر صاحب پیر صاحب کے کہ ان کے ہاتھ پہنچون لیا جاتا ہے پیری انفورچنیٹلی جب شہر میں وہ کسی پڑی لکھی کمیونٹی کے سامنے چلے جاتے ہیں اور لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے یہ مسئلہ ہے ایسے ذرا قرآن و حدیث کی روشنے میں بتا دیجئے تو وہ جب آپ میں کہتے ہیں فلانے گرائیں جائے واقعہ ہوئے ایسی یہ معجزہ ہوئے تھی فور گوڈ سے وہ لوگ آپ سے یہ نہیں پوچھ رہے کہ آپ کے کیا واقعات اور معجزات تھے وہ صرف آپ سے یہ پوچھ رہے کہ آپ دلائل پر مبنی بات کریں تو make your children that kind of a person so that they should be able to represent at least represent اسلام and پاکستان on national and international level اس قابل آپ اپنے نوجوانوں کو بنائیں کہ وہ مسلک کے ایک خادم اور دین کے ایک مجاہد کی طرح خانکاہوں سے نگل کے رسم شبیری کو ادا کریں حضور زیال عمد پیر کرم شاہ العزلی رحمت اللہ علیہ انجمن طلبہ اسلام سے کیوں محبت کرتے تھے جب بھی کوئی انجمن طلبہ اسلام کا نوجوان سید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مونوگرام لگا کے جاتے تو آپ اٹھ کے اسے سینے سے لگاتے آپ کے اکثر خلافان یہ اور مشاہد نے اعتراض کیا کہ حضور یہ کھل کے بچے ہیں اور ہم نے ساری زندگی دین کی خدمت میں لگا دی آپ ان کو وہ رسپیکٹ وہ پیار دے رہے ہیں جو ہمیں نہیں ملتا کیا وجہ ہو انہوں نے کہا کہ مسجد میں پنکھوئے کے نیچے بیٹھ کے دھائی سو سنیوں کے درمیان نعرے رسالت لگانا بہت آسان کام ہے but to do same thing as schools, colleges and universities is a quite difficult task and this is what انجمن طلبہ اسلام is doing recently اسلامی انٹرنیشنل یونیورسٹی میں صلات و سلام پڑھنے پر ہمارے ساتھ سٹوڈنس کو ایکسپل کر دیا گیا کسی نے کچھ نہیں کہا کوئی کیا کہتا نعیمی صاحب کی شہادت کے بعد کسی نے کیا کیا سلیم قادری کی شہادت کے بعد کسی نے کیا کیا اکرم رزوی کی شہادت کے بعد کسی نے کیا کیا عباس قادری کی شہادت کے بعد کسی نے کیا کیا کاموں کیوں ہمارے نوجوان ناچھریف پڑھتے ہوئے شہید ہوئے کسی نے کیا کیا ہم خود کو اسی فیصد کہتے ہیں ایک بہت بڑے انمیہ کی بات ہے اور جب ہم نے احتجاج کیا کہ ہمارے سات طلبہ جو ہیں وہ نے آپ نے صلاحہ السلام پڑھنے پر ایکسپیل کیا تو مجھ سمیت انہی سات طلبہ پر ایف آئیار بھی گاڑ دی گئی تو یہ میری یہ درخواست ہے تمام علماء سے اور مشاہد سے کہ آپ لوگ بے شک سنی تحریک بنائیں پاکستان سنی تحریک بنائیں اتحاد کاؤنسل بنائیں میں نحاج القرآن بنائیں سب کچھ کریں but at least طلبہ کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونے انہیں نہ دھڑوں میں تقسیم کریں میں یہ نہیں دیکھ سکتا کہ غوثیہ سٹورنٹ فیڈیشن بڑھنی ہے اسلامی سٹورنٹ فیڈیشن بڑھنی ہے there is no need of such kind of student organizations if انجومن طلبہ اسلام is present for the same ideology for the same cause تو میں جہاں تک فرقباریت کی بات ہے اس کے بارے میں ایک منٹ گفتگو کر کے میں اجازت چاہوں گا کہ very unfortunately پاکستان has become a battlefield between ایران and Saudi Arab اور جب تک ایرانی funded زاکیرین اور سعودیہ funded مولوی صاحبان کو نہیں روکا جاتا ان کا احتساب نہیں کیا جاتا تب تک فرقباریت کی لانت سے ہم لوگ جو ہے وہ نہیں بچ سکتے اور ہمارے بیشتر علماء ہیں جن کے مریدین نیشنل اسمبلیز میں ہیں پروینشنل اسمبلیز میں ہیں very request ہے کہ آپ kindly ask them to present a resolution against them to present a resolution to start a military operation against those band outfits آپ یہ کر سکتے ہیں آپ نے صرف محافل کی صدارت نہیں کرنی یا آپ لوگ ہم نوجوانوں کو صرف کرسیاں بھرنے کے لیے اپنے وہ جلسوں میں نہ بولا لیا کریں آپ کم از کم ان بینک آؤٹفٹس کے خلاف اتنا تو کرنے کہ آپ ایک قرارداد پیش کرنے آج ہماری اکثریت بیٹھی ہے وہاں پر مجھے بتائیں جو ممتاز قادری کے نام پر ووٹ لے کے پہنچے تھے کسی نے بات کیا ایک بہت بڑا انمیہ ہے میں اجازت چاہنے سے پہلے صرف اتنا کہوں گا کہ آج جتنے علماء اور مشایف بیٹھے ہیں ہمیں آپ کے دست شفقت اور آپ کی دعاوں کی تو ضرورت ہے پر اس سے کئی گناہ بڑھ کے ہمیں آپ کے صاحب زادہ گان کی ضرورت ہے ان کی یہ عمر نہیں ہے کہ وہ ستارہ چھارہ سال کی عمر میں جو ہے وہ اپنے ہاتھ پہنچوں واتر کریں انہیں میدان عمل میں بھیجیں مسلک کے کارکن کی طرح دین کے مجاہد کی طرح وہ اسلام کی اور پاکستان کی خدمت کریں بہت شکریہ